موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں سہر نیوز اچڈی ریاض احمد ملک اور آجہ ماظر ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین چکوال کی سیاسی دنیا میں ایک زبردست تماکہ ہوا ہے جس میں تلہ گان کے ایک شہری نے عدالت میں تمام امیدواران پر اعتراض کر دیا کہ یہ امیدوار سیاست کے اہل نہیں ناظرین اس سے قبل کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اسے لائک کر دیں اسے شئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو ناظرین ہم شروع کرتے ہیں آج کے ویلوگ کی یہ ویڈیو ہم سب سے پہلے آپ کو چکوال کے سیاسی میدانوں میں ہونے والے دھماکے کا تذکرہ کریں این اے انسٹ میں سردار غلام آباز سردار شہروز ٹمن اور پرویز الہی پر عجیب سا اعتراض ہوا ہے یہ اعتراض کنندہ کی گفتگو بھی آپ سنیں السلام علیکم میں نے بطور ووٹر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے درخواست دائی کی ہے کہ جو امید واران الیکشن میں حصہ لینے چاہتے ہیں تو پاکستان کے قانون سیٹی ٹوپ پر یہ پوری نہیں اترتے میں نے یہ درخواست دیئے کہ یہ کوالیفائی نہیں کرتے جو ہمارے علاقے کے امید واران ہیں جو جی پرویز الہی اور منصور حیار ٹمن شہروز خان اور عباس خان تو میں نے جو ہے اعتراض کیا ہے کہ یہ لوگ نمبر ایک اسلامی تعلیمات کا خاطر خال نہیں رکھتے میں ان سے نماز کے بارے میں مسائل پوچھوں یہ نہیں بتا سکتے نہ روزہ کے بارے بتا سکتے ہیں نہ طہارت کے بارے بتا سکتے ہیں نہ وضوح کے ان کو مسائل کا علم ہے قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں جانتے نہ زکاة کے مسائل جانتے ہیں تو مسائل دین کا جانا یہ پہلی شرط ہے لہذا یہ سکتے ٹو ون ای کے پر پورا نہیں اترتے ایسی یہ اسلامی فرائض کو پورا کرنے والے ہیں نہیں ہیں یہ مسجد میں کبھی نظر نہیں آئے اور یہ بلاعذر نماز جماع سے نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے اس لیے یہ اسلامی فرائض کو آبان نہیں ہے ایسی یہ گناہ کبیرہ کے مرتقب ہیں سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ داری ملداتے ہیں اور داری ملدانا یہ کبیرہ گناہ ہے اور اگر کسی داری کم ہے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے ایسی ہی سکتے ٹو ون ایف کہتے ہیں یہ لوگ پارشاہ مرتقی نہیں ہیں کیونکہ اسلامی قانون ہے کہ جو دنگے سر پھرتا ہے وہ فاسق ہے اور اس پر قواہی قابل قبول نہیں ہے ایسی ہی یہ سکتے ٹو ون ڈی کے تحر اچھے قردار کا ملنے ہیں کیونکہ پبلک ان کو نہیں سمجھتی بلکہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ عوضہ کے طالب ہیں اور امینے امپی بننا چاہتے ہیں اور یہ اسلامی حکام سے انہیں حداف کرتے ہیں کیونکہ ان کے بیگوں میں سوڑی اکاؤنٹ ہیں اور سوڑ لینا یہ شریعت کے خلاف ہے اس لیے ان کو لاحل قرار لیا جائے یا لیشنگل محصہ لاحل نہیں ہے آئین پاکستان ہمارے نظریات میں تو یہ سب لوگ جن پر اعتراض ہوا ہے سیاسی دنیا کی معروف شخصیات ہیں اور انہوں نے زبردست کارہائے نمائے بھی سر انجام دیئے ہیں تاہم اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ آئین و قانون کیا کہتے ہیں اعتراض کنندہ کی گفتگو آپ نے سنی چکوال کے سیاسی میدانوں میں زبردست گرمہ گرمی شروع ہو چکی ہے اعتراضات کے بعد باقی سامنے آنے والے امیدواروں نے اپنا ہومورک شروع کر دیا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے تو ہومورک شروع کر رکھا ہے مگر اس کے ساتھ تحریک انصاف تو گھوم اگو قیفیت میں ہی ہے تو دوسری جانب چکوال کی سیاست میں تحریک لبیک بھی اس مرتبہ اہم کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے ہلکہ پی پی بیس میں ڈاکٹر شفقت محمود ہلکہ پی پی اکیس میں علامہ محمد عمر نقشبندی ہلکہ پی پی بائیس ملک ادریس سرکلان ہلکہ پی پی تئیس پیر شاہ حمدانی ہلکہ اینے اٹھاون میں راجہ سحیل ستی ہلکہ اینے انسٹھ میں میجر یاکوب سیفی امیدوار ہیں جو سیاست میں زبردست ورک کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ کلرکہار سالٹ رینج موٹر وے پر کلرکہار سے لاہور جانے والا سیمٹ سے لدہ ہوا بوزر الٹ گیا جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو کے موٹر وے سالٹ رینج میں کلرکہار سے سیمٹ لے کر بوزر لاہور کے لئے روانہ ہوا جو ہی وہ سالٹ رینج میں پہنچا تو بریک فیل ہو جانے کی وجہ سے وہ سامنے جانے والی چار گاڑیوں سے ٹکرا کر الٹ گیا اطلاع ملتے ہی موٹر وے پولیس موقع پر پہنچی زخمیوں کو اسپتال منتقل کر کے ٹریفک کو باہل کر دیا ناظرین آپ کو ایک اور خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ شہنشاہ تعمیرات سابق صوبائی وزیر ملک تنویر اسلم نے محلہ مزفر آباد کے مکینوں کا مطالبہ پورا کر دیا محلہ مزفر آباد وچھال کلان کے مکینوں کا درینہ مطالبہ تھا کہ ان کی سڑک پختہ کی جائے جس پر سابق صوبائی وزیر ملک تنویر اسلم سیتھی نے ان کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے ان کی سڑک پختہ کرا دی جس پر اہل محلہ اور ملک انام الحق اور ملک انوار الحق نے شہنشاہ تعمیرات ملک تنویر اسلم کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کا مطالبہ پورا کر دیا تلاغنگ کے نام ایک اور اعزاز راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار میں بھی وائیل سی کی دھوم تلاغنگ ملتان خرچ سے تعلق رکھنے والی ایڈوکیٹ فائزہ اقبال بلا مقابلہ منتحب ہو گئیں ایڈوکیٹ فائزہ اقبال کا تعلق تلاغنگ کے نواحی علاقے ملتان خرچ سے ہے ان کی بطور لائبریری سیکرٹری منتحب ہو کر نہ صرف علاقے کا نام روشن کیا بلکہ علاقے کے تمام نوجوان مقابلہ کے لئے حوصلہ افضائی بھی کی انگلائز کمیونٹی وائیل سی میں تلاغنگ سے تعلق رکھنے والے تمام نوجوان ہوا وہ کہیں سے بھی پریکٹس کرتے ہیں ان کو ایک بہتر پلیٹ فارم موہیہ کرنا ہے وہیں آپس میں روابط سے ایک دوسرے کو سیکھنے اور صلاحیتوں میں نکھار کے لئے بہترین مواقع فراہم کرنا ہے ان حیالات کا اظہار وائیل سی کے کوارڈینیٹر وسیم عباس ایڈوکیٹ نے فائزہ اقبال کے بلا مقابلہ انتحاب کے سلسلے میں منقضہ تقریب میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کے دوران کہا اس موقع پر فائزہ اقبال ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ دہاتی علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کرم اور دوستوں کی محبت و حلوس کی وجہ سے ممکن ہوگا ہے انہوں نے تمام سینئرز اور ساتھی وقلہ کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس اہم ذمہ داری کے لئے منتحب کیا محبت coordinated موسیقی